نمسکر دوستو آپ سبی کو پتا ہے کہ راجستان میں لوگ سبا چناؤں کی تیاریاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں ایک طرف ہم بات کریں کانگریس پارٹی کی تو کانگریس پارٹی یہاں سے پچیس سیٹوں میں سے کچھ سیٹیں نکالنے کے لیے اپنی تیاری جور شور سے کر رہی ہے وہیں بازپا پارٹی بھی اپنے امیدواروں کی پھیر بدل کر رہی ہے اس بھر بھی اپنا بہمت اچھا بنائے رکھنے کے لیے تو اب ہم بات کریں دوستو ان لوگ سبا چھتروں کے بارے میں جہاں پر بازپا نے اپنے امیدوار تیار کر دیئے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں دوستو جودپل لوگ سبا چیٹ کی تو یہاں سے گجندر سنگھ شیخاوت کا نام سامنے آ رہا ہے کہ بازپا پارٹی ایک بر پھر سے جودپل لوگ سبا چھتر سے گجندر سنگھ شیخاوت کو میدان میں اتار رہی ہے اب اگلے بات کریں دوستو جالور کی جالور لوگ سبا چیٹ سے دانا رام چودری کو بازپا پارٹی میدان میں اتارے گی جالور لوگ سبا چیٹ سے اب بات کریں دوستو اگلی لوگ سبا چیٹ کی تو تو وہ ہے الور لوگ سبا چیٹ الور لوگ سبا چیٹ سے اس بر بھی بابا بالگنات کا نام سامنے آ رہا ہے بابا بالگنات جو کی دوزار تیش کے ویدان سبا چناؤں میں تیجارہ سے ویدائق بھی چن کر آئے ہیں اور اس بر ان کو پھر سے الور لوگ سبا چیٹ سے سانسد کے لئے امیدوار چنہ جائے گا بازپا پارٹی کی طرف سے اب بات کریں دوستو بانشوڑا لوگ سبا چیٹ کی تو بانشوڑا لوگ سبا چیٹ سے کنگمل کٹارا کا نام سامنے آ رہا ہے کنگمل کٹارا کو بازپا پارٹی یہاں سے میدان میں اتار سکتی ہے اب اب بات کریں دوستو جے پوٹہ سہر کی جے پوٹہ سہر لوگ سبا چیٹ سے جوتی کھندے لوال Caitが نام سامنے آ رہا ہے جیوٹی کھنڈلوال جو کی پچھلا چناؤ کونگریس پارٹی کی طرف سے لڑی تھی جو کی چناؤ ہار گئی تھی 2019 کے چناؤ میں تو انہوں نے اس بر کونگریس چھوڑ کر بازپا جوئین کی ہے تو بازپا جیپور سے جیوٹی کھنڈلوال کو امیدوار کھڑا کر سکتی ہے بات کر دوستو جیپور گرامینڈ کی جیپور گرامینڈ لوگ سباشیٹ سے ہیم سنگھ بڑھانا کا نام سامنے آ رہا ہے ورطمان میں جیپور گرامینڈ لوگ سباشیٹ کھالی ہے کیونکہ یہاں کے جو سانسد ہیں راجی وردن سنگھ راٹھوڑ وہ راجستان سرکار میں منتری چنے گئے اب بات کریں دوستو ناغور لوگ سباشیٹ کی ناغور لوگ سباشیٹ سے شیعار چودری کا نام سامنے آ رہا ہے دوستو آپ کو بتا دے گی پچھلے 2019 کے چناؤ میں ناغور لوگ سباشیٹ سے بازپا نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا کیونکہ انہوں نے حنوان بینیوال کے ساتھ میں گٹھ بندن کر رکھا تھا لیکن 2024 اینی اس چناؤ میں بازپا ناغور سے شیعار چودری کو اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اب بات کریں دوستو بیکانے لوگ سباشیٹ کی بیکانے لوگ سباشیٹ سے ایک بار پھر سے ارجون راگ میگوال کا نام سامنے آ رہا ہے جو کی ورطمان میں وہاں سے سانسد ہیں اب بات کریں دوستو گنگا نگر لوگ سباشیٹ کی گنگا نگر لوگ سباشیٹ سے ایک بار پھر سے نیحال چند کا نام سامنے آ رہا ہے کہ بازپا پارٹی گنگا نگر لوگ سباشیٹ سے نیحال چند کو امیدوار کھڑا کر سکتی ہے اب بات کریں دوستو اجمل لوگ سباشیٹ کی اجمل لوگ سباشیٹ سے ستیس پونیا کا نام سامنے آ رہا ہے ستیس پونیا جو کی راجستان کی پروہ ایدیکس بھی رہ چکے ہیں اور 2023 کے ویدان سبا چناؤ میں ستیس پونیا ہی عامیر ویدان سباشیٹ سے چناو ہار چکے ہیں لیکنStar Bank بازپا پارٹی انہیں لوگ سباشیٹ اجمل رہ سے امیدوار کھڑا کرے گی اب بات کریں دوستو بلوڑا لوگ سباشیٹ کی بلوڑا lirespiga سباشیٹ سے سباش جندر بحریا کا نام سامنے آ رہا ہے کہ بلوڑا لوگ سباشیٹ سے بازپاپارٹی ہے وہ سباش جندر بحریا کو میدان میں اتار رہی ہے اب بات کریں دوستو شکل لوگ سباشیٹ کی شکل لوگ سباشیٹ سے ورطمان سانسد شبینا نند سرسوتی کو میدان میں اتارے گی اب دوستو آپ کو بتا دے گی شکل لوگ سباشیٹ سے ورطمان میں جو سانسد ہیں وہ سبینا نند سرسوتی ہیں یہاں سے شباز مہریا کا بھی نام سامنے آ رہا ہے لیکن جو زیادہ نام سامنے آ رہا ہے وہ سبینا نند سرسوتی کا آ رہا ہے تو یہاں سے بازپا پارٹی ہے وہ سبینا نند سرسوتی کو میدان میں اتار سکتی ہے اب بات کر دوستو جنجنو لوگ سبا شیٹ کی جنجنو لوگ سبا شیٹ میں سبکن چودری کو بازپا میدان میں اتار رہی ہے یہاں کے جو ورطمان سانسد ہیں وہ نریندر کمار جو کہ دوزہ تیس کے ویدان سبا چناؤں میں منڈاوہ ویدان سبا چھتر سے ریٹا چودری کے سامنے چناؤں ہار چکے ہیں تو اس کے لیے بازپا پارٹی انہیں اس میں لوگ سبا چناؤں میں میدان میں نہیں اتار رہی ہے ان کی جگہ سبکن چودری کو میدان میں اتار رہی ہے سگگن چودری جو کی ادھے پرواتھی ویدان سبا چھتر سے آہ ہار گئے تھے دوزہ تیس میں اب بات کریں دوستو پالی لوگ سبا چیٹ کی پالی لوگ سبا چیٹ سے پی پی چودری کا نام سامنے آ رہا ہے اب بات کریں دوستو باد میں لوگ سبا چیٹ کی باد میں لوگ سبا چیٹ سے کیلاس چودری کو بازپا پارٹی ہے میدان میں اتار رہی ہے اب بات کریں دوستو راج سمند کی راج سمند سے راجندر راٹھوڑ جو کی بازپا کے دگج نیتا ہیں اور راجندر راٹھو دوزہ تیس کے ویدان سبھا چناؤں میں تارانگر ویدان سبھا چھتر سے نرندر بودانیا کے سامنے چناؤں ہار گئے تھے اور اس بر لوگ سبھا چیٹ راج سمن سے بازپا پارٹی راجندر راٹھوڑ کو میدان میں اتار رہی ہے بات کے دو تو برتپور کی برتپور لوگ سبھا چیٹ سے رنجیتہ کولی کا نام سامنے آ رہا ہے کہ بازپا پارٹی برتپور لوگ سبھا چیٹ سے رنجیتہ کولی کو میدان میں اتار رہی ہے بات کے دوستو دوستہ لوگ سبھا چیٹ کی دوستہ لوگ سبھا چیٹ میں جگ موہن مینا کا نام سامنے آ رہا ہے کہ بازپا پارٹی دوستہ سے جگ موہن مینا کو میدان میں اتار سکتی ہے بات کے دوستو جالاوار لوگ سبھا چیٹ کی تو یہاں سے دوشین سنگھ کا نام سامنے آ رہا ہے بازپاہ پارٹی جالاوار سے دوشن سنگھ کو میدان میں اتار رہی ہے اب بات کر دوستو آخری لوگ سباہ شیٹ کی وہ ہے چورو لوگ سباہ شیٹ تو یہاں سے راہل قصوہ کا نام سامنے آ رہا ہے راہل قصوہ جو کی ورتمان میں چورو سے سانسد ہیں اس برد دوزار چوبیس کے چناؤں میں بھی بازپاہ پارٹی چورو لوگ سباہ شیٹ سے راہل قصوہ کو ہی میدان میں اتار رہی ہے تو دوستو یہاں تھی بازپاہ کی ان شیٹوں کے بارے میں جان کری جن پہ بازپاہ پارٹی امیدوار لگ بھر تیہ کر دیئے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کون سے لوگ سباہ شیٹ سے بازپاہ کس امیدوار کو میدان میں اتار سکتے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سسکرائب کریں دنیواد